میں لئے کھچڑی ڈال لیا اور اس پہ میں ڈالوں گی تھوڑا سا دہی اور تھوڑا سا سلاد جب تک یہ میں ٹرائے کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں ہش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں تو اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے بھی لوگ کا کرتے ہیں آغاز تو جناب کافی دن کے بعد میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آئی ہوں تو ابھی بھی میری صحت جو ہے وہ کافی زیادہ ڈالن ہی ہے اسی پوری طرح سیٹ نہیں ہوئی تو آپ سب نے میرے لئے دعا کرنی ہے میری آواز ابھی بھی دیکھیں باریس ہی ہے اور گلہ میرا کافی زیادہ گڑ بڑ کر رہا ہے تو صحت اچھی نہ ہو تو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا ہر چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں میرا وہی پرانا رجسٹر ہے جس پہ میں نے اپنے ویورز کے نام بھی لکھے ہیں تو میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کس علاقے سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاں کہ میں جب آپ کا کومنٹ ریٹ کروں یا پھر آپ کا نام لکھ تو آپ کے علاقے کا نام بھی لے سکوں تو ابھی میں آپ کو اپنے کچھ ویورز کے نام بھی بتاتی ہوں اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ وہ میں بعد میں بتاؤں گی کہ جس جس علاقے سے ہمیں دیکھا جاتا ہے وہ میں نام آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو جو میں نے لسٹ تیار کیا وہ میں ڈونڈ لوں درہا کہ پورا جسٹر کافی زیادہ میں نے اس میں نام لکھے ہوئے ہیں تو جو ہے سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہمیں دیکھتے ہیں عملیات اسلامی انٹرنیشنل جینل بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں آپ ساب بھی ان بائی کی سپورٹ کریں اور اس کے بعد ہیں جناب حالدہ کچن اینڈ ویلوگز ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ہیں یہ ہماری سسٹر اور اس کے بعد ہیں جی سبا چینل دی نیشن وائس پاک ماشاءاللہ سے سب بہن بائی اچھے بہت سپورٹ کرنے والے ہمیں ملے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جناب اور ہیں ہمارے ایک بائی اتا دیسی ویڈیوز اور ایک اور ہمارے بائی ہیں رضا الہی کے نام سے ان کا بہت ہی سپورٹ کرنے والے سب بہن بائی ہیں تو اسی طرح سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہا کریں تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے انشاءاللہ سب مل کر جو ہے کمیاب ہوں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا ہے اور ایک دوسرے کے لئے دعا بھی کرنی ہے کیونکہ ہمارے ملک کے حالات کافی حراب ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح کمیاب ہو جائیں تو اور کیا چاہیے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی پہلے کے جس جس علاقے سے میں دیکھا جاتا ہے جرمنی سے اور یوکے سے پاکستان سے سب بہن بائی بہت سپورٹ کرتے ہیں اور سعودیہ سے دوبائی سے ماشاءاللہ سے اور انڈیا سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہم بھی ان سپورٹ کرتے ہیں سب بہن بائیوں کو تو آج کیا جو میری ریسپی ہے بہت ہی مزے کی میں نے آج یہ کھچڑی بنائی تھی تو اس کی میری ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی بہت ہی سیمپل طریقے سے وہ یونیک طریقے سے بلکل یہ الگ جٹ پٹ بن جانے والی یہ جو ہے نہ کھیچڑی ہے چاول اور ڈال کے ساتھ اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ تیار ہوگی آج کی ہماری ریسپی تو اس لئے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور اگر کسی نے جو ہے میرے چینل کو بھی تک سبکرائب نہیں کیا جو جو میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور آج کی ویڈیو کا لائک کریں اور آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سا فرنز کا بہت شکریہ تحضیر سے جو بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں تو موسم بھی کافی زیادہ چینل ہو گیا تو اس لئے چینل چینل چیزیں کھانے کا بھی دل کرتا ہے تو یہاں پر میں نے لیا جناب چینل کی دال چینل کی دال کو میں نے سوف کیا ہے پھر میں نے اسے اچھے سے واش کیا ہے اور پھر میں نے اسے پانی کے اندر ڈال کے پریشر ککر میں اسے میں جو ہے نا گلا لوں گی یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کافی زیادہ پانی استعمال کیا ہے کیونکہ میں نے اسی میں پھر چاولوں کو بھی پانا ہے اور ہسوے ضرورت میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں نمک آپ چیک کر کے اور بھی شامل کر سکتے ہیں ابھی دینگے سے دم اور ساتھ ہی میں ریڈی کر رہی تھی سیلڈ کھیرہ ٹوماتر اور پیاز یہ ساری چیزیں میں نے کٹ لیا ہے اور چاولوں کو بھی میں دو کر لے آئی ہوں اور ادھر ہماری جوانا دال بھی گار رہی ہے یہ دکھئے یہ چاول ہے ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور تھوڑی در کے لیے میں نے اسے بھی گوڑی دیا ہے جتنی دیر میں دال ہماری گار جاتی ہے اتنا دیر ہم اسے بھی گوئیں گے ایک دو سیٹی آنے کے بعد ہم نے اپنا پیشر کو کر کھولا تو دال ہماری گار چکی تھی یہ بہت جلدی گار جانے والا دال ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتی تو ابھی میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جناب بہت یہ اچھے طریقے سے گھل چکی ہے اور چاول بھی یہاں پر میں نے دو کر رکھے تھے اس میں سے میں پانی نکال لیتی ہوں اور پھر ہم اس میں چاوش حمل کر لیتے ہیں دال میں نے لیتی یہاں پر ہاف کپ صرف اور صرف اور چاول جو یہ تین پاوہ ہے میرے پاس تین پیالی اور ابھی ہم اس میں سارے چاول شامل کریں گے اور اسے ہم ڈک دیں گے سوڑی دیر کے لیے زیادہ دیر کے لیے نہیں ورنہ یہ بلکل ہی اپس میں گل مل جائیں گی ساری چیزیں اس لیے ہم اسے تھوڑا سا چمچا چلائیں گے تاکہ چاول اور دال اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر ہم اسے صرف اور صرف ایک سی ٹی آنے تک جو ہے نہ پکائیں گے تو ملتے ہیں پھر جی تو جنابی یہاں پر ایک سی ٹی آنے کے بعد جب میں نے اسے کھولا تو چاول ہمارے بلکل ریڈی تھے اور اینڈ پہ ہم اس پہ تھوڑا سا دو چمچ آئل ڈالیں گے تاکہ چاول ہمارے جو ہے اپس میں چپکے نہیں اور مزے دار سی ہمارے جو ہے ڈش تیار ہے یہاں پر میں اس کی فلیم بھی بند کر رہی ہوں اور اسے کرتے ہیں مکس اور پھر کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ آپ نے اس طرح کی کھچڑی شاید پہلے نہ کھائی اور یہ بہت ہی مزے کی یمیز مزے دار کھچڑی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اس طرح سے اور جٹ پٹ بن جانے والی یہ جو کھچڑی ہے تو میں یہاں پر ڈش آؤٹ کر کے لے آئی ہوں یہ دیکھئے ساتھ میں دہی ہے اور ساتھ میں ہے سلاد یہ ہے کہ موسم چین جو تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے ہر کا پھلکا سا تو یہاں پر میں اپنے لئے تھوڑی سی کھچڑی ڈالوں گی اور پھر آپ کو بھی تیسٹ کٹ کے دکھاؤں گی میں نے تو اپنے لئے کھچڑی ڈال لیا اور اس پر میں ڈالوں گی تھوڑا سا دہی اور تھوڑا سا سلاد جب تک یہ میں ٹرائی کرتی ہوں آپ میری چینل کو سبکرائب کر لیں اور یہ دیکھئے جناب یہ ہو گیا جی ساتھ میں سلاد اور ہمی سے کر لیتے ہیں ٹرائی ہاں جی یہ تو بہت مزے کی بنی اللہ حافظ بہت